اسلام علیکم ٹو آل دوز ہور واشنگ می ان لسننگ می دس اس سید محمد ستین اور میں آپ کو ریویو پورٹل پہ ویلکم کہتا ہوں دوستو امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان سر جنگ مسلسل پینتالیس سال تک جاری رہی اور اس جنگ کے دوران کئی محاذوں پر پروکسی وارز لڑی جاتی رہیں لیکن جو آخری جنگ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین ایٹی ایٹ تک افغانستان میں لڑی گئی وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی اور اسی جنگ کے بعد یو ایس ایس آر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس جنگ کے دوران امریکہ افغان مجاہدین کی اکنومکلی اور مورلی دونوں سپورٹ کرتا رہا اور پوری دنیا سے تمام مسلمانوں کو موٹیویٹ کر کے افغان مجاہدین کیمپوں میں بھی بھیجنا سی آئی اے کی ہی ڈیوٹی تھی اس پوری جنگ کے دوران کئی ایسی شخصیات کے نام ابرے جو تاریخ کا حصہ بن گئے اور یہ نام ہمیشہ جب بھی افغان وار کا ذکر کیا جاتا رہے گا پوری دنیا میں رہتی دنیا میں یہ نام لیے جاتے رہیں چند نام جو میں آپ کے سامنے لے دیتا ہوں جو ہمیشہ لیے جاتے ہیں اس وار سے لیٹڈ سب سے پہلے پاکستان کے اس وقت کے چیف مارشل آئیڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان جنرل زیاء الحق اور اس کے بعد آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف جنرل اختر عبد الرحمن اور اس کے بعد اسامہ بن لادن ایمن الزغاہری اور اس کے بعد ملہ عمر یعنی اس طرح کی کئی شخصیات ہیں جن کے نام ہم لیتے رہتے ہیں جیسے جنرل حمید گل کا نام بھی اکثر لیا جاتا ہے تو یہ پورا افغان جہا تھا جس میں یو ایس آئی کے خلاف مجاہدین نے اور تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کر یہ جنگ لڑی اور یو ایس آس آر کو پیچھے دھکین دیا لیکن ایک ایسی شخصیت اس پوری جنگ کے دوران تھی جو اس جنگ کے لیے ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی تھی لیکن تاریخ میں اس کا نام تو ہے لیکن ہم لوگ لوگوں کے ہنٹوں کے ذریعے وہ نام نہیں سنتے یعنی زبان در زبان جیسے اسامہ بن لادن کا نام لیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام نہیں لیا جاتا اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو اسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جسے موڈرن جہاد موڈرن گلوبل جہاد کا باپ یعنی فادر آف موڈرن گلوبل جہاد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کا نام اکثر آپ لوگ نہیں سنتے یہ شخصیت کون تھی آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی بتائیں یکم دسمبر انیس سو اکتالیس ویسٹ بینک کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ یوسف آزم رکھا گیا عبداللہ یوسف آزم نے باقی فلسطینی بچوں کی طرح اپنی اول مراحل میں زندگی کے اول مراحل میں اسرائیلی بربریت ہوتے دیکھی تھی اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک دن وہ بھی مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا کرے گا اور اس ظلم سے مسلمانوں کو خصوصا فلسطینی مسلمانوں کو نجات دلوائے گا عبداللہ کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے تھا اور اس نے اپنی تعلیم بھی اسلام کے مطابق ہی حاصل کی عبداللہ نے اپنی انڈرگریجویٹ سٹڈیز مصر کی جامعہ تلعظر سے اسلامی لاؤ اینڈ جورس پروڈنس میں حاصل کی اور اس نے اپنی پی ایس ڈی اردن کی اسلامی یونیورسٹی سے اسلامی سائنسز میں حاصل کی عبداللہ ایک انتہائی قابل اسلامی سکولر اور بہترین مقرر یا سپیکر تھا اس کی سپیکنگ پاور اتنی زبردست تھی کہ چند ہی منٹوں میں وہ نوجوانوں میں جوش اور ولولا بھر دیتا تھا اس کی شخصیت کی سب سے مضبوط چیز اس کی کنونسنگ ایبیلیٹی تھی اس کی کنونسنگ ایبیلیٹی اتنی زبردست تھی کہ کسی بھی شخص سے دس منٹ کی گفتگو کے بعد وہ اپنے نظریات پر اپنے اپوننٹ کو قائل کر لیتا تھا یعنی اتنا زبردست وہ مقرر اور مبلغ تھا پھر دوستو اس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اسلامی پریچنگ سے یا اسلامی کیچنگ سے ریلیٹڈ وہ جاری تھیں لیکن پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور یوں اس کے بعد پوری دنیا کی سوشل اور پولیٹیکل ڈائنامکس کا سٹرکچر ہی بدل گیا یعنی آپ یوں کہیں کہ پوری دنیا کا جو سسٹم تھا وہ ون ایٹی ڈگری چینج ہو گیا اور آج تک ہم اس کے آفٹر شوکس محسوس کر رہے ہیں پوری دنیا سے مسلمان افغان مجاہدین اور افغان مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے عبداللہ بھی انہی میں سے ایک تھا جس کی شخصیت پر اس حملے کا بڑا گہرہ اثر ہوا اور اس کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ افغان مجاہدین کی مدد کریں دنیا کے تمام قوانین کسی بھی شہری کو اس کی سرزمین کی حفاظت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کرے اگر کوئی فورن انویجن ہو یہی حق افغانستان کے شہریوں افغانیوں کو دنیا کا ہر قانون دیتا تھا اور انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع زبردست طریقے سے کیا اور اس سارے معاملے میں پوری دنیا نے ان کی مدد بھی کی سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کا اصل مقصد افغانستان کے محض پہاڑوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ گرم پانیوں تک ایکسس تھی جسے ہم وارم وارٹر تھیوری میں ایکسپلین کرتے ہیں یعنی گرم پانیوں تک اپنی جو زمین ہے اس کو بڑھانا ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کے تحت اور یہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے تھا تو اس سارے مقصد میں پوری ورلڈ کمیونیٹی کی اور افغان مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے پاکستان نے بھی کمر کس لی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے ایک پوٹینشل تھرڈ تھا کہ ریڈ آرمی بلکل خیبر پاس پر آ کر بیٹھیں پوری دنیا کے مسلمانوں اور سکولرز کی طرح عبداللہ آزم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جا کر افغان مجاہدین اور افغان بھائیوں کی مدد کریں تمام مسلمان جو اس جنگ کے لیے موٹیویٹ ہو کے آ رہے تھے عالم اسلام سے ان سب کی طرح عبداللہ آزم نے بھی اپنی کمر کس لی اور اپنی تمام سرگرمیوں کو منسوک کر کے پاکستان کے شہر پشاور میں پڑاو ڈالا اور یہاں پر عبداللہ یوسف آزم نے مکتب الخدمت کی بنیاد رکھی جہاں پر افغان مجاہدین کو ٹریننگ دینا اس مکتب کی ذمہ داری تھی اس مکتب کو فنڈز مہیا کرنا سعودی انٹیلیجنس ایجنسی ڈی آئی بی کی ذمہ داری تھی اس مکتب کے مجاہدین کو اسلح فرام کرنا امریکی سینٹرل انٹیلیجنس سی آئی اے کی ذمہ داری تھی اور اس مکتب کے تمام مجاہدین کی ٹریننگ پاکستان کی ذمہ داری تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس پورے مقصد میں اور اس مکتب میں عبداللہ یوسف آزم کا رائٹ ہینڈ یا اس کا اسسٹنٹ کون تھا؟ جی ہاں اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کی پہلی ملاقات عبداللہ یوسف آزم سے یونیورسٹی آف جدہ میں ہوئی جب اسامہ ایک سٹوڈنٹ تھا اور عبداللہ وہاں پر ایز این انسٹرکٹر اپنے خدمات سر انجام دے رہا تھا لیکن عبداللہ جو ہے وہ وہاں پر زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی اسلام آباد میں آ گیا اسامہ بن لادن کی بات کی جائے تو وہ عبداللہ یوسف آزم سے انتہائی متاثر تھا کیونکہ عبداللہ کی شخصیت ہی ایسی تھی اور وہ اسے اپنا استاد مانتا تھا جیسے کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ عبداللہ آزم ایک انتہائی قابل اسلامک سکولر اور ایک مقرر تھا تو اس نے اپنی ریسرچ کے تھروہ ڈیفرنٹ بکس لکھی اور کئی پمفلٹ شائع کیے اور یہ پمفلٹ اور یہ بکس جو تھیں ان کا مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں پر ایک گہرہ اثر ہوا جو افغانستان میں جہاد کے لیے آئے اس کی سب سے مشہور کتاب تربیہ الجہاد دیا تھی جس نے مسلمانوں میں انتہائی جوش اور ولولا پیدا کیا اور وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ گئی اور اس کے علاوہ کئی ایسے پمفلٹ تھے جو وقتاً فوقتاً پوری عالم اسلام میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے رہے اور ان کی ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری کیا آپ جانتے ہیں کس کی تھی ایمائی سکس اور سی آئی اے کی سی آئی اے اور ایمائی سکس ہی ان پمفلٹ کو پوری دنیا میں ترویج دیتی تھی اور ان کی اشارت کرتی تھی تاکہ مسلمانوں کو یہاں پر افغانستان میں بھیجا جا سکے اور سوویت یونین کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا جا سکے عبداللہ عظم کو دورنگ دو وار امریکی سی آئی اے اور ایمائی سکس نے یورپ اور امریکہ کے دورے پر بھی بولایا اس دوران عبداللہ عظم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر اپنی سپیچز دیں اور اپنی ریسرچ کی تھرہو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اوکیینز پر مسلمانوں کو ایڈرس کیا اور پوری ورلڈ کمیونٹی کو بھی ایڈرس کیا جو وہاں پر بستے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں تو اس دورے کا جو اس نے یورپ کا دورہ کیا اور امریکہ کا دورہ کیا اس کا تمام مسلمان کمیونٹی جو وہاں پر رہتی تھی ان پر ایک گہرہ اثر ہوا اور یہ اثر نائن الیون اور اس کے بعد آج تک مسلمانوں پر رہا اور امریکہ خود اس سب کی جو یہ ساری ایکٹیویٹی تھی اس میں قلیدی کردار ادا کر رہا تھا لیکن آج وہ ان لوگوں کو بلیم کرتا ہے نہ کہ خود کو کیونکہ امریکہ ہی بظاہر سارے معاملے میں ان کی مدد کر رہا تھا دوستو ہم جب بھی افغان جہاد کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جنرل زیاؤل حق کا نام آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کیونکہ اس دوران جنرل زیاؤل حق جو تھے اور پاکستان ایک قلیدی آلائی تھا اور یہ ساری ایفٹس جو عبداللہ یوسف آزم بھی کر رہے تھے اور اگر میں آپ کو عبداللہ یوسف آزم کی جہادسٹ آئیڈیالوجی سمجھانا چاہوں تو وہ صرف ڈیفنسیو پرپس کے لیے آئیڈیالوجی ہے یعنی اسی کی ترویج وہ کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہیں یا مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ہتیار اٹھانا ہر مسلمان کا حق ہے لیکن آج جو آئیڈیالوجی ٹی ٹی پی آئی ایس آئی ایس اور موڈرر القاعدہ یوز کر رہی ہے اس آئیڈیالوجی کا اور عبداللہ یوسف آزم کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی اتنا ڈیفرنس ہے اگر ہم جنرل زیالحق کی بات کریں اس دور میں تو جنرل زیالحق سوویت یونین کو تو ہرانا چاہتے ہی تھے لیکن ایک اور ایسا محاذ تھا جو جنرل زیالحق کی ایک اولین ترجیحات میں سے ایک تھا جنرل زیالحق کا اگر ہم تذکرہ کریں تو پوری وار کے دوران ان کا کردار بہت اہم رہا اس ریجن میں یونیٹڈ شیٹس آف امریکہ اور اس کے ایلائز کا ایک واحد ایلائی پاکستان ہی تھا جہاں پر ایک ڈکٹیٹر جنرل زیالحق جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے جنرل زیالحق کا مقصد یہ تھا کہ یو ایس ایس آر کو ہرایا جائے اور پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے کسی بھی قیمت پر لیکن ایک اور ایسا محاذ تھا جسے جنرل زیالحق کھولنا چاہتے تھے اور وہ تھا کشمیر کا محاذ جی ہاں پاکستان کے جتنے بھی چیف آف آرمی سٹافز گزرے ہیں یا جتنے بھی ڈکٹیٹرز گزرے ہیں ان کے دل میں یہ خواہش رہی ہے کہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے اور کشمیریوں کو حق خودرادیت دی جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ خواہش ہر جرنیل کی صرف خواہش ہی رہی ہے عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا کشمیر کی آزادی جد و جہد کے لیے عبداللہ یوسف آزم نے اپنی خدمات کو پیش کیا اور انہوں نے خود کو اس چیز کے لیے وقف کرنے کی پیشکش بھی کی اس سلسلے میں انہوں نے افغان صبح کنہار میں حافظ سعید سے ملاقات کی اور اسی ملاقات کے نتیجے میں لشکر تیبہ کا فانڈیشن جو ہے وہ رکھا گیا اور لشکر تیبہ مارز وجود میں جس کا مقصد کشمیریوں کی آزادی تھا پشمیریوں کو انڈیپینڈنس دلانا تھا عبداللہ یوسف آزم کی آئیڈیالوجی کئی ایسے اسلامی ملٹری گروپز ہیں جن کو انفلونس کرتی ہے آج بھی جس میں حماس صفحے اول کی جماعت ہے حماس کی اگر ہم بات کریں تو حماس کوئی دہشتگرد جماعت نہیں وہ بھی فریڈم فائٹرز ہی ہیں جو کئی عرصے سے اسرائیل کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ یوسف آزم کی آئیڈیالوجی اوفینسیو جہاد کی نہیں دیفنسیو جہاد کی ہے یعنی ان جگہوں پر آپ اپنی خدمات سر انجام دیں ان جگہوں پر آپ ویپنز اٹھیں جہاں پر مسلمان مخالف طاقتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا ان پر ظلم کر رہی ہیں لیکن دوستو امریکہ کی تاریخ میں یہ چیز ہمیں بار بار ملتی ہے کہ جس نے بھی امریکہ کی فرنٹ سے مدد کی ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا یعنی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بعض اوقات ان کے دشمنوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا یا پھر امریکہ کے ساتھ ہی ان کے ڈیفرنسز بڑھ گئے جس کی ویسے امریکہ نے خود اسی بات کو غنیمت جانا کہ ان لوگوں کو جو ان کے معاون رہے انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے 24 آف نویمبر 1989 عبداللہ یوسف آزم اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ اپنی نیجی گاڑی میں پشاور کی ایک سڑک پر رواں دواں جا رہے تھے کہ اچانک سے ان کی گاڑی زوردار دھماکے سے اڑ گئی جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے دونوں جوان سال بیٹے جام بھاگ ہو گئے کیوں دوستو ایک ایسا شخص جس نے موڈرن جہاد میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور اس کا نام زیادہ تر لیا نہیں جاتا وہ اپنے آخری سفر پر رواں دواں ہو گیا لیکن ایک چیز جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغان وار کے دوران جن جن کا اہم کردار رہا ان کا انجام عبداللہ یوسف آزم جیسا یا اس سے ملتا جلتا ہی ہوا جیسے کہ جنرل زاولحق اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبدالرحمن کی مثال ہم لیتے ہیں ان دونوں کو ایک مسٹیریس پلین کریش میں شہید کر دیا گیا تھا اور آج تک ان کی شہادت یا ان کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ اس کام میں کس کا ہاتھ تھا کانسپائر ایسی تھیریز یہی کہتی ہیں کہ اس میں سی آئی اے یا موساد کا ہاتھ تھا اور بالکل اسی طرح عبداللہ یوسف آزم کی جو موت تھی اس کے بارے میں بھی کانسپائر ایسی تھیریز یہی کہتی ہیں کہ اس میں مین کردار موساد کا تھا یا سی آئی اے کا تھا اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاور سٹرگلز کی وجہ سے اسامہ بن لادن نے ہی عبداللہ یوسف آزم کو اپنے راستے سے ہٹا دیا لیکن یہ صرف قیاس ہے کانسپائر ایسی تھیریز ہیں ان سب چیزوں میں حقیقت ہوئی نہیں اور آج تک یہ سارے معاملات معمہ ہی ہیں اور دوسری طرف اگر ہم اسامہ بن لادن کو دیکھیں تو اسامہ بن لادن کو بھی عبدالباد کے قاسم ٹاؤن میں امریکی آپریشن کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا تو دوستو یہ ان تمام شخصیات کا انڈ تھا ان کا انجام تھا جنہوں نے امریکہ کا ساتھ پوری سوویت وہان جنگ میں دیا اور یوں وہ اپنے آخری سفر کی طرف رواں دما ہوئے موت کے ذریعے اللہ یوسف آزم نے موڈرن جہاد میں ایک اہم کردار ادا کیا از این اسلامک سکولر اور آج پوری دنیا اسے فادر آف گلوبل جہاد کے نام سے بھی جانتی ہے اور ایک یہی وقت تھا کہ اس کی آئیڈیالوجی کو امریکہ ایڈمائر کرتا تھا اور تمام جہادیس گروپ میں اس کی آئیڈیالوجی کی ترویج کی جاتی تھی ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو عبداللہ یوسف آزم کی سوانے کا احوال بتایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے فادر آف گلوبل جہاد کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو نئے پیٹرنز کے بارے میں بھی پتا چلا ہوگا جو افغان جہاد میں کافی حد تک چھپے رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور اسپیشلی اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ